نمشکار میں پلوی کماری آپ سبی لوگوں کا سواگت کرتی ہوں در سٹریٹ لائن میں ویبھاجن جب بھارت اور پاکستان کا ویبھاجن ہوا انیس سو سنتالیس میں تو بہت سے لوگ تھے جو وہاں سے یہاں بھارت میں آگئے اور اگر بات کروں انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کی تو پی او جے کے یعنی کہ وہاں کی جو ریفیوجیز تھے وہ بھی یہاں پر بھارت میں آگئے بھارت میں آنے کے بعد انہیں موافضہ جو تھا ملنا چاہیے تھا اتنا موافضہ نہیں ملا ملا پر اتنا نہیں جتنا کہا گیا تھا جتنا وعدہ کیا گیا تھا آج اسی مدعے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہے ایک سوشل ایکٹیویسٹ جو خود بھی ریفیوجی ہیں آج ان سے اسی مدعے پر بات کریں گے سنچت میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیا یہ کتنا پیسہ جو تھا وہ سنشن ہوا تھا کتنا پیسہ موافضے کے لیے کہا گیا تھا ملنا تھا ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ ہمیں دیا گیا اور جوٹی ریکومنڈیشن جو کے اندر سرکار کو ہمارے راجے سرکار نے بھیجی تھی اس میں ڈاکٹر نرمل سنگھ جی جو چیئرمین تھے سب کیبینٹ کمیٹی کے جو محوو مفتی جی دوارہ بنائی گئی تھی اور سکھنندن چودری جی جو اس کے میمبر تھے بشرت احمد بخاری صاحب بھی تھے اس کے میمبر حسیب ایب درابو بھی تھے انہوں نے ریکومنڈیشن جو ہے وہ کے اندر سرکار کو جوٹی بھیجی تھی کہ ہم نے جو ریفیوجیز لوگ تھے ان کو محبجہ بھی دے دیا ہے اور ان کو جمین بھی دے دی ہے ان کو بزنس کے لیے لون وغیرہ بھی دے دیئے ہیں یہ ریکومنڈیشن انہوں نے کے اندر سرکار کو جوٹی بھیجی تھی ہمیں امید نہیں تھی کہ ڈاکٹر صاحب ایسی جوٹی ریکومنڈیشن کے اندر سرکار کو بھیجیں گے ہمیں امید تھی کہ ہم نے بھی ان کو باری محمد سے جیتایا تھا باری متوں سے جیتایا تھا کہ اسیمبلی میں بھی آواز اٹھائیں گے ریفیوجیز کے لیے جو 1947 میں ہمارے ریفیوجیز کے ساتھ ہوا تھا چاہے گھرپتی محلاؤں کے ساتھ تیارچارج ہوئے تھے بڑے بڑے اسیمبلی میں ڈاکٹر صاحب نے یہ آواز اٹھانی تھی اور ہمیں امید بھی تھی کہ کچھ کریں گے یہ جیت کر ڈاکٹر نیرمال سنگھ ڈیپٹی چیم منیسٹر بنے تھے امید تھی سکھنندن جی بھی کیبینیٹ تھے امید تھی پر انہوں نے ریکومنڈیشن جھوٹی بیجی اور ہماری ریفیوجیز کے ساتھ اتنا بڑا دوکھا یہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے سنچیت میں آپ سے جاننا چاہوں گے کتنی ریفیوجی فیملیز جو ہیں وہ ان کے لیے معافجہ جو تھا وہ تیہ ہوا تھا چھتیس یار کچھ فیملیز تھی جن کو کیندر سرکار کی طرف سے پچیس پچیس لاکھ روپے پر فیملی ملنا تھا یہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے دیا میں نریندر موڈی جی کی سرکار نے ساڑھے پانچ لاکھ دیا یہ مسئلہ ستر سال سے لٹکایا گیا تھا میں بھی ریفیوجی ہوں میں اس درد کو سمجھتا ہوں موڈی صاحب نے ہمیں پیسے دیئے ہم موڈی صاحب کا شکریادہ کرتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ کیندر سرکار نے جس طرح سے انیہ مسئلوں کو حل کیا ہے اسی طرح ہمارے ریفیوجیز کا بھی مسئلہ جو ہے فرشٹ پریٹی میں حل کیا جائے اور ہمیں جو ریفیوجیز کو پچیس پچیس لاکھ روپے آ ہے پر فیملی دی جائے یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ساڑھے پانچ لاکھ کافی نہیں ہے یہ جو انہوں نے معامزہ دیا ہے اس کے لئے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو فیملیز ہیں ان کا گزارہ کس طریقے سے بھی ہو پا رہا ہے کن جگہوں پر کن کن علاقوں میں وہ فیملیز بھی رہ رہی ہیں ہاں دیکھئے بڑی دکھت تھی جب وہ یہ ماحول تھا اس سمیں کا ہماری مہلاؤں کے ساتھ تیعچار ہوا بڑے لوگ کہیں ہمارے جو کمبے تھے وہیں پر رہ گئے کچھ آ گئے تو سرکار نے ستر سال سے مسئلہ لٹکا کر رکھا تھا خاص کر یہ کانگرس پارٹی نے اور ان سی پی ڈی پی کانگرس کی سرکار جو جمع کشمیر میں رہی انہوں نے بھی یہ مسئلہ لٹکا کر رکھا تھا ہمیں ایک امید جگہ تھی کہ اب دو یار پندرہ میں بی جے پی کے پچیس ایم ایلے بنے ہیں کچھ کریں گے ہمارے لئے پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائیں گے راجہ صبح میں بھی آواز اٹھائیں گے اور ویدان صبح میں بھی آواز اٹھائیں گے انہوں نے نہ پارلیمنٹ میں نہ راجہ صبح میں نہ ہی ویدان سبا میں انہوں نے آواز اٹھائی انہوں نے ریفیجیز کے ساتھ اتیار چار کیا جس طرح سے کانگرس پارٹی نے کیا جس طرح سے نسی کانگرس کی سرکار نے کیا اسی طرح ڈاکٹر صاحب اور انہوں نے بھی کیا مجھے حیران کی اس بات کیا کہ ڈاکٹر صاحب پروفیسر بھی رہے ہیں ڈپٹی سی ایم بھی رہے ہیں اس راجعے کے بڑے دگج نیتا ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایسی ریکومنٹیشن ڈاکٹر صاحب کو ہمیں اچھی نہیں لگی ڈاکٹر صاحب کی یہ پڑے لکھے تھے چلو سکھنندن چودری جی کا میں مانتا ہوں کہ وہ اتنے پڑے لکھے نہیں تھے انہوں نے سائن کر دیئے پر ڈاکٹر صاحب نے اس فائل کو پڑا بھی ہوگا پر ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بھی کہہ دی کہ ہم نے ریفیجیز کو پکے مکان بھی دیئے ہیں ڈاکٹر صاحب پارلیمنٹ کی ہیں اس میں کم سے کم بھی ہمارے زیادہ سے زیادہ ریفیجیز ہیں جمہو کشمیر کو بنانے میں ریفیجیز کا اہم یوگدان رہا ہے جمہو کشمیر کے لوگ ریفیجیز لوگ جو ہیں وہ بڑے ایماندار لوگ ہیں انہوں نے کبھی بھی کسی سرکار کے قلاب اندولن نہیں کیا سرکاروں نے ہمارے ساتھ مسئلہ لٹکا کر رکھا ریزرویشن کی بات ہو ابھی چھتیس منتری کیبینیٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آئے تھے جمہو کشمیر میں انہوں نے ایک بھی ریفیجیز کو نہیں ملا اور وہ اسی جگہ میں گئے آپ بھی نگروٹے میں کیمپ پر گئے جکتی کیمپ پر گئے انہوں نے اس بار بھی کشمیری پنڈیتوں کا درد دکھائی نے انہوں نے ہمارے حق میں ہمارے ریفیجیز کے حق میں کوئی بات نہیں کوئی ریزرویشن کی بات نہیں کی اب ہم کے اندر سرکار سے چاہتے ہیں کی ریزرویشن جمہو میں جمہو یونیورسٹی ہو چاہے کشمیری یونیورسٹی ہو چاہے کوئی بھی یونیورسٹی ہو اس میں ہمیں ریزرویشن ملنے چاہیے قورنٹ چاپس میں ہمیں ریزرویشن ملنے چاہیے کوئی بھی Alrightyah Wibag ہو टیکنیکل procurement یو بھی ہو اس میں ہمیں ریزرویشن ملنے چاہیے آرمی ہو پہرہ military force ہو اس میں بھی ہمارے ریفیجیز لوگوں کو ہمیں ریزرویشن ملنی چاہیے اور ہم جو ریفیوجیس لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں جو اس سمijn آئے تھے اس جگہ کی انتقال کی جانی چاہیے documentation کی جانی چاہیے ہم یہ بھی سرکار سے چاہتے ہیں لفتنیک گورنر صاحب چاہتے ہیں کہ اس کی جگہ کی انتقال کی جائے اس جگہ کی ریجسٹری کی جائے جو ہمارے ریفیوجیس یہاں رہ رہے ہیں اور جو اس سمijn آئے تھے ان کی ریجسٹری کی جائے ابھی تک اس کی ریجسٹری نہیں ہوئی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے جو ڈاکٹر نین بل سنگھ تھے انہوں نے یہ جو جوٹھی ریکمینڈیشن دی جیسا کہ آپ کا کہنا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جوٹھی ریکمینڈیشن دینے اب ڈاکٹ سا بھی جانے سب کیبینیٹ کمیٹی جو پی ڈی پی مکہ منتری محبوبہ مفتیج دوارہ بنائی گئی تھی اس کے ایک بروسیدار چیئرمین تھے ہم نے سوچا تھا کہ کچھ کریں گے ڈاکٹ ساہب ڈاکٹ ساہب نے جوٹھی ریکمینڈیشن ڈاکٹ ساہب پڑے لکھے بھی تھے کیا بنتا تھا ہمارے ریفیوجیز نے کیا کیا ہے ڈاکٹ ساہب کے ساتھ ہمارے ریفیوجیز لوگوں نے ڈاکٹر ساہب کو باری متوں سے بہومت سے جتایا تھا کہ ہمارا مسئلہ کے اندر میں بھی اٹھائیں گے اور جمہو کشمیر ویدان سبا میں بھی اٹھائیں گے ڈاکٹ ساہب نے اٹھایا نہیں اور ہم اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاک اوکوپائٹ کشمیر میں جو ہماری 24 سٹیں پڑی ہوئی ہیں ان کو کھولا جائے تاکہ ہمارے ریفیوجیز وہاں پر چناب لڑیں اور ہماری آواز اٹھیں یہ ہماری 70 سال سے آواز بند پڑی ہوئی تھی اب موڈی صاحب کی سرکار آئی ہے ہمیں موڈی صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں پر جمہو کشمیر کے جو 25 ویدائک تھے انہوں نے ہمارے ریفیوجیز کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے اتیار چیار کیا ہے تو سنچت اب تو یوٹی بن گئے جمہو کشمیر پہلے تو سٹیٹ تھی اب یونین ڈیڈری بن گئے تو اب کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی چینج دیکھنے کو ملے گا کیا آپ کے حق میں کوئی سنے گا آپ کی آواز نہیں سنے گا تو ہمارے ریفیوجیز جو ستر سال سے چپ تھے اب وہ ایک بڑا اندولن کریں گے چاہے کیندر سرکار کے خلاف کریں اور چاہے جمہو کے پرشاسن کے خلاف کریں اب ہمارے ریفیوجیز مجھے لگتا ہے کہ چپ نہیں بیٹھیں گے وہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا ہم جانتے ہیں یوگانڈا کے بعد ایک بہت بڑا نرسہار ہوا تھا جس میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا تھا اس میں مہلائے بھی تھی بزورگ بھی تھے ان کے ساتھ بڑا چولم ہوا تھا اتیچار ہوا تھا ہمیں اب کیندر سرکار سے اپیل کرتے ہیں ہمارے ریفیوجیز کے طرف بھی دیان دیا جائے جو ہمارے لوگ اتنا کچھ وہاں پر چھوڑ کے آئے تھے ان کو ہر بات میں کشمیری پنڈیتوں کا درد دکھتا ہے ان کو ریفیوجیز کی طرف بھی دیان دینا چاہیے پھر ایک بات آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں ریفیوجیز کا بڑا یوگدان رہا اتنے ایمانداری سے وہ سرکار کے پرشاسن کے ساتھ انہوں نے ملجل کر رہے انہوں نے بڑا جمہو کشمیر کو بنانے میں ان کی اہم بھومی کا ہے وہ ریلوے پٹری سے لے کر کئی جگہ میں ابھی ہمارے ریفیوجیز ڈوڑا ہو کشتوار ہو پنچ ہو رجیوڑی ہو مینڈر ہو بسولی ہو کوئی بھی جگہ ہر جگہ میں ہمارے ریفیوجیز رہ رہے ہیں باری تداد میں ہمارے ریفیوجیز ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہمیں یہ امید نہیں تھی سنچت ابھی بھی کیندرے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے تو کیا ابھی آپ کسی کے پاس گئے کسی نیتا کے پاس کی ہمارے یہ مسئلہ حل کر دیں یا کچھ کوئی امید لے کر گئے ہمارا درد نریندر موڈی جی کی سرکار نے سمجھا تھا اور ہمیں موڈی صاحب نے ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ دیا جب وہ کشمیر ریلی میں تھے انہوں نے دیا ہمارے ریفیوجیز کا درد سمجھا ہمارے جمہو کشمیر کے نیتاؤں کو بنتا تھا پرشاسن کو بنتا تھا چیپ سیکیٹری کو گورنر کو سی ایم کو بنتا تھا کی ریکومینڈیشن جو ہے ریفیوجیز کی حق کی بھی دی جائے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کشمیری پنڈیتوں کی ریکومینڈیشن ہی بھیجی جائے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے سکھنندن جی نے بشرت احمد بخاری صاحب نے انہوں نے یہ ریکومینڈیشن میں بھی ان کو کشمیری پنڈیتوں کا درد دکھا انہوں نے کئی طرح طرح کے کمپنسیشن کے بارے میں کشمیری پنڈیتوں کی بات کی ہر منت ان کو چندی بھی ملتی ہے گورنمنٹ کی طرح سے بڑے بڑے پلارٹس بھی ملے ہیں پر ہمارے ریکومینڈیشن کو اتنا کچھ نہیں ملا اور جھوٹی ریکومینڈیشن ڈاکٹر صاحب یہ اندر سرکار کو بیجیں کہ ہم نے سارے پانچ پانچ لاکھ رپیا بھی دے دیا ہے ان کو لون بھی دے دیا ہے بزنس کے لیے سب کچھ دے دیا ہے بڑی افسوس کی بات ہے ڈاکٹر صاحب سے مجھے امید نہیں تھی ڈاکٹر صاحب سے مجھے کیا پورے ریکومینڈیشن لوگ جو چھتی ہزار لوگ ریفیوجی ہیں انہیں امید نہیں تھی ڈاکٹر صاحب سے یہ تھے ہمارے ساتھ سنچیت رائنا جو کی ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور خود ایک ریفیوجی بھی ہیں اور آج وہی درد میں کہوں گے کہ ایک درد ایک ریفیوجی ہونے کا درد جو یہ لے کر آئے ہیں سامنے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو سرکار کی طرف سے کمپنسیشن جو موافضہ ملا جانا تھا وہ نہیں ملا پچیس لاکھ روپے کہا تھا لیکن آ جا کر ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے جو کی کافی نہیں ہے کسی بھی پریوار کے لیے رہن سہن کے لیے اس کے تو یہ مدہ ان کا سامنے لیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دوبارہ سے کوئی ایسی ریکمینڈیشن ان کی طرف سے جائے گی سرکار کی اور جائے گی کوئی ریکمینڈیشن جس میں کی ریفیوجیز کے لیے جو چھم کے ریفیوجیز ہیں یا پیو جے کے کے ریفیوجیز ہیں ان کے حق میں کوئی سنوائی ہوگی یا نہیں